مجلس پاک قبول فرماؤ جنگل پہاڑ کہتے ہیں سبناد علی علی ہم سب کی مشکلیں حل کر دے مشکل کشاہ علی صلوات باواز بلند سارے پھڑ مہربانی سہیں توساں جی وہ ہر مومن جی بھی بھئی آواز کھولو ذرا سمجھ نہیں آنے پھر تھوڑے یہ والا آواز کھولو ایک زیادہ ذکر پاک شروع کروں اگر تکلیف ہونا سمجھو تو تھوڑے یہ نظر اللہ تنیاز ہو سہیں تھوڑے یہاں گتی ہو تک کہ پچھلے مومنہ کوئی جگہ مل ہوئی بہاں دی تھوڑے یہ ایک کو کھول جب زکر پاک سونے ہوں اے سونی کر کے سلوات سارے پھڑوں جتنی جوڑان دی عزت مقام بلند اتنی بلند سلوات دے میں زکر پاک شروع کروں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بڑی مہربانی بڑی مہربانی سنگ نوکر سنگ خوصہ جی وہ انشاءاللہ توانے بچے جی میں بسم اللہ ورحمن الرائی یا اے لی مشکل کشا اے لی شیر خدا اے لی آجت روا اے لی مولا تو ہے میرا ایمام مومن تے منافق دیئے ہیں پہچار بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہلانہ عشق سارے ملکے سنوات پڑھو وَالنَوْرَ لِلْقَفَرِيَا وَالْمُنَافَقِينَ بے سمار سارے ملکے سنوات پڑھو سید شکلنگ آئین یا شمس المشرک روئین والمغربائے میں جدلسان والحسائے عوبل قاسم محمد جی صلوات اللہ روم بزائی فائین ید دا عین برہوم آئین لاربت والی ویامل خندک یفظلو منی اباو دات شکلنگ آئین مام دیزات بولاند سروار مام دیزات غالی دیزمتائی مام دیزمتائی مام دیزمتائی مام دیزمتائی سلوate مام دیزمتا الأسر اجیدتل جلیلتل مخدومتل لجدہ وصدی آئی اللہ ذکر پاک منظور فرماویں مولا ہی درباری چکا ہے ان کو خالی نہ بنا محرومتل انحقیان میرا اسے ابی آر رو دی ولی آئی نوکرہ سی نوکرہ نیاز مندہ میں نوکرہ سی وصدی آئین تا شیاد جاگتو وکھے جہنے دلے سادا دہ دار دیو بندے دی ہائے بے شافتہ نکل سی جہنے دا شیاد اجڑے نووات کبران دے نال کبرانی رلیا کوئی کی دہی رول کے مر گئے کوئی کی دہی رول کے مر گئے آو سید تل نسائل آلمین کم بند کر کے بی بی دی ایزت بولاند سلوات آج ہوں میں شموم دا میں واقع پڑھ دا آج ہوں آہ دل حسان امیر او پہلے زہر پلائی مسلمانہ او اندھے میت تے مارے آئے کار چھوڑ بھئی پہلے زہر پلائی ناو کرا بابا زندگی ہووے مسلمانہ او اندھے میت تے مارے تیر تیری آئے نکل سیدھا میں کوئی پتہ لگ سیدھا ہر بندہ عبادت تے چرہ لگے دوہلے لہر پلائی مسلمانہ او اندھے میت تے مارے تیرے بلال بھئی زندگی ہووی روندے کیوں اے ہیوے نہیں سنیا او اکہ اے میہ ہاتھ بچوں آہو تے مہتھی ٹھکے تیر ہم سیرے اللہ جانے کی دفنہ کتاب بھائیو ویر کنو ویر شبیر کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی جی بھائی اچھا میں لکھوار میں لکھوار میرا دل جاندہ ہے آج تکوں امام دے ڈک سنونا وہاں ہے کرے تمہیں پڑھتا ہے اتنی کر اے غازی باس دے اللہم گوائن میری مجلس نہ پڑھا اپنی اکبت سوار اے ذہن چرک بھائی میرا یقین ہے اے ذہن چرک بھائی جو میں امام حسین علیہ السلام کو اندھے بھیرا دی مقان بیٹھا دینا ایوے نئی سنیا اوک کا ہے میں دوچوں تے ویٹھی چھکے دیر ہم شیرے اللہ جانے کی دفنہ کی دعا بھائیو ویر کنو ویر شبیر جی میں نو کر آسکا اللہ جانے کی دفنہ کی دعا بھائیو ویر کنو شبیر شبیر میں صدقے ہوا ہک میرا دل چاند ہے آج تیکو ڈوک سونا ہوا تے بزرگان دی رانگیچ ہک وینڈ انہ دی رانگیچ تے کو سونا چھونا دنہ دیا دوائیں دا سید ریزلٹ یہ تُسا مومنین دیا دوائیں اور سارچاہ تے نوکر سید پاسے دیکھ نیازے حسین پردہ پیاں چوڑا سو سال تو آج تونی اچاند تین میاں تو چوی دے بیچو گبرستان جنادے ولدے نئی سنے زفار کہی دے اوہ ہکو ولی آئی میاں تب تو آلدے چاندہ چیندے پائے آلہ تو سوڑی دے بیچو گفان دیتی ردیا نوک چھک دے ہاتھ تھک گیا آلہ بیلی کیا بات بھئی درنوینہ لے ہو مخلص ازاداری ہے یا کیا بات امام زمانہ پرسہ منظور فرماوین مولای باہر غائج چکا ہے مرد مستور کو خالی نہ والاوین مسموم امام تیری ہائے میرے کنہ تک آویں مسموم بغض امیر شاہیم نسلی ازاداریں خاندانی ازاداریں اے کر چھوڑیں تو ستائی چک رہے مسموم کیک وادن مسموم اوک وادن جیکو ہک نئی کئی دفعہ مسلمانہ ظاہر نہیں دی ہوگی میں صدقے ہوا یہ میں نا بابا سہی مسموم بھئی اوک وادن جیکو ہک نئی کئی دفعہ ظاہر میں لی ہوگی میں صدقے ہوا میں لکھواری صدقے ہوا بس نیک میرے پاس نیازِ غسین پنجاہ ہجری چھوی سفر اے دران وین محنت سن دیں تا میں محنت کریں دا پھئی کیونکہ میں تو انہیں دوئیں گین کے ذاکر بڑھا پہلا میری ذاکری دی ابتداد جڑا محرم ہی وہ دران وین اچھیں میں آجی تو انہیں دعا پھینے نہ آئے کھڑا کوئی ذاکر بڑھ کے نہیں آئے کھڑا نیازِ غسین میرے پاس دکھائے پنجاہ ہجری چھوی سفر دی افتاری کیتی ہے میرے امام اپنے پیارے حرم یعنی ام فروا دیکھو اگر تیری حیر نہیں نکلی تا انچاک کھان کاسم دی امم دیکھو افتاری کیتی افتاری کرن تو بعد آ سید زندگی ہوئی مکانی آن دے پہن جتنے مکانی آسین اتنا گریہ ود سی عبادت زیادہ ہو سی تو سا میرے پاس دیکھو میں لکوار سا ہی افتاری کرن تو بعد بھائی بلال ساری رات تیڑا امیر امام کاسم کو سینے تزمہ کے پیاری کرن دا رہے تیرون دے ہی رائیں نکنکے بچے ہی رون دے بیٹھیں کیا تربیت لیتی ہوئے بڑی شہباز مولا تو کو رنگ لاؤوے ایمیں حق بن دے اینا کو دساوے نا جو سید اڈڑے کیوئے بڑی سونی تربیت لیتی ہوئے حال محمد لٹے کیوئے اے مکان پرینن میں کو ساری رات چاچا سینے میرا امام حسن امیر امام امیر پتر دا کہیں میلے سجا رکھ سارا چمنن کہیں میلے خبہ رکھ سارا چمنن اے دورن میں نے میں اشارہ کرے سا توں ہائے نہ کرے سا کون کرے سا کہیں میلے حسن امیر پتر دا اے ہاتھ چمندائے اوئے میں مرون یا رنگی ہوئی میں نوکرہ میں نوکرہ کہیں میلے اے ہاتھ چمندین بھو ساڑے کیدن قربان ہوا زندہ ہو سین تلاش تک ہوڑے بھاجوئے سنے واہ بہی بہ میں نوکر سید میں نوکر چارے بھئی میں نوکر سندہ ہو سین تتری لاش تے گھوڑے بھاجوئے سن امام ہن عدل کر دیا انصاف کر دیا عدل اور انصاف جڑے سید بیٹھے ہو توڑے حق بن دے میں کو مکانڈ ہو اپنے گھر اڑڑا اتنا ہی آپ ہک بے کو مکانڈ نہ دے سو تو کونڈے سی نیازِ حسین نیازِ حسین تو میرے پاس دیکھ امام ہن عدل کر دیں جتہ روزہ افتار کرے نہ اتھا رات قیام چا کرے نہ سید ہائے کر چھوڑے وقت صبح دی سہری کر کے ٹرپوں میں نہ میرے امام صبح دی سہری کی تھی کاسم دی اممہ دے کول تو فرمایا کاسم دی اممہ میرے قریب آؤ تو سمیرے دیکھو تو حسن امیر دے زخمہ دا واس تہی وے جڑے تیر لگن ہنہ تیرہ دا واس تہی وے ہن دی بہین دا واس تہی وے جناد جتویر چھکین دی رہی تو سمیرے پاسے دیکھو نیازِ خسین میں نہ کرا سید میں نہ کرا فرمایا میرے قریبہ قریبہی مولا حکم سید فرمینن اج دی افتاری ہے میری جودہ دے کول کیا آکھنے اس وجہ تو ہر مومن کو نیدہ کرنا جو ہر مومن دی عبادت ہوئے اج دی افتاری ہے میری جودہ دے کول مولا فرمینن پہلے میں جتہ روزہ افتار کرے نہ موتھارات قیام چکرے نام مولا فرمینن اج دی افتاری ہے میری جودہ دے کول آج رات بھائی جن دعا کرے سو آج رات میں جودہ دا مہمان نمبر ساں اپنی مسانہ تنال میں حسن امیر دی مسانہ چاوی چھاوے کہیں ٹائم میں حسن امیر تدہ مہمان آبر ساں میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا نوکرہ بابا نوکرہ بابا نوکرہ بابا کہیں ٹائم میں حسن امیر تدہ مہمان آبر ساں شاہ صاحب جودہ دے دروہ گئتے ہیں جودہ جیڑا کام کریں دی پھائیے نا ایک کام میں کامیاب نہ تھی سے کیونکہ اللہ دا ساڑے نال واد ہے جیڑی نبی اور امام دے اکدچ آمان علی عورت نبی دے امام دے ٹور ونجن دے بعد کسے ہور دے اکدچ نہیں آسنگ دی ماشر علی جہاڑ اے نا کہ جو میں کوئی امام حسن سمجھے دا تے میں ایک غلطی نہ کریں دی حت بان کے دی مولا میڈا غلط ارادہ نہیں توجہ بھائی میڈا غلط ارادہ نہیں مولا فرمیدین بقواس بند کر میں ہچا تے خدا ہم مشکل کو شاہ دا پترہ میں بدول دا پترہ میں جان دا زہر کی تھوگی دیئی تے کو کھائیں آکے جو حسن امیر کو زہر دے اگر تے کو میں امامت شک کے تا جو زہر علی شیشی اگر بول کہ میں حسن امیر دی امامت دی گوہی ڈے وے وات منے سے کیا بات ہے کیا بات ہے میں نہ کرا سکھ میں نہ کرا بیچا جب آنی ہے مارو وات منے سے اے بانیان دا خلوص اتنے جو اتنے خلوص نال پوڑی وی چاہیے ہار بندہ روندہ اللہ پاک کنان دی پوڑی وی چاہیے منظور فرماوے وات منے سے مولا میرا غلط ارادہ کوئی نہیں مولا فرمائے شام کو میں تیرے مہمانہ بڑسا ہون ایہ گل کر کے میرا امام گہے میں لکھائیں دوست دی دروازی تھی شاہ صاحب تے فرمائے دیں بس میرا ہمدینہ دا آج آخری نہیں جنہ میرے تو امانہ گھننے گھن سکتے ہو محسن امیر نے مرکی تھی تیارا بس شام ہوئی کرا تیاری تھی سید وین پڑے شام ہوئی جودہ دے دروازی تھی آ کھڑن میری یہ بہنہ اوہ روائے جی میں آلیہ سینڈ رونگی میرا یقین ہے بھیرہ آدھی مکان جلنہ ہے بیٹھیں جودہ دے دروازی تھی جودہ مہمان آیا کھڑے نہیں بہی رہے بے سختہ ہے کر کرلا ملنگ بڑھون فقیر بڑھون آل محمد صحیح مانے نوکر بڑھون امیر نہ بڑھون جتنا امیروں سے حسن دی جتی برابر نہیں تو میرے پاس دیکھیں جودہ مہمان آیا کھڑے بابا زمیر شاہی یہ دو چاہم بڑھایا ایک کچی دو ایک کچی شربت جڑی زہر علی شیشی ادھی دو دے جی پاتی ہے ادھی شربت جی پاتی ہے میرے امام دے گو پیش کی تیس مولا فرمیندین کیا ہی رہ دائی مولا دو د خوش کی طرق کریں دائیں سارا دین دی تھکانے میت آ دی تو سا دو چپی وہ تو چپ کر گئے یا تیرہ زہن بیپاس سے مڑ گئے دو د خوش کی طرق کریں دائیں تو چپ کر گئے امام دیکھیں نہیں کوش آور دے بدل بڑھ گئے روک پین روکے فرمیندین میں وقت دا امام انکار نہ کریں دائیں ساری جاد دا ورسائیڈے میں نوکر حسین بسم اللہ پڑھ کے میرے امام دو دو پیتا مولا فرمیندین جی میں تیرے دو دو میری خوش کی طرق کرنی انکار نہ کریں دائیں یہ ساری جاد دا ورسائیڈے بلکہ امام دے موچو نکلاو سی میں اے لفظہ دہ 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 کیڑے بندے دی ہائے نہیں نکل دی جیڑا حسین دہ نوکر اون دی ہائے نکل سی بلکہ امام دے موچو نکلاو سی اِنَّا لِلَّا وِحِبَا اِنَّا الٰہِ رَاجِهُونَ میں صدقی ہوا ہو میں صدقی ہوا میں صدقی ہوا میں صدقی ہوا حافظ ایب زندگی ہوئی میں کو مبار شبیر دی عزت دی قسم اللہ درجات بلند کریں کیلے عظیم لوگان جنہ دیں دویں اچھاکو ملین ایسا پورے ملکج پر پھر دیں اللہ انہ دے مزید درجات بلند پر فرمائیں باوے صابر حسین شاہ صاحب دہ ایک جملہ میں کو ذہنیں چاہ گئے اوہی تھا پڑھ دے ہونے تو صدق نیاز حسین میرے پاس دیکھ سو اور دعا کرنی کیونکہ میں تیری عزت کرنا کیونکہ میں تیری حد حد ذاکر بڑھا مولادہ تو سی مانے سٹے سیکری اور میرے پاس دیکھیں اور سارے خاندان دا شگردوی ہیں اور میرے پاس دیکھیں میں کو ممبر شبیر دی عزت دی قصہ میں اوہ پڑھ دے ہونے ان بیٹا زہر تیرے امام دے جگر نال ایمیں کام کی تے جی میں کینچی نال کاغر دے کٹوڑے کٹین جی میں کینچی نال کاغر دے ٹکڑے کٹین میں نوکرہ سیدہ ہائکار چھوڑ زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایمیں کام کی تے جی میں کینچی نال کاغر دے ٹکڑے کٹین خون دی الٹی آئی پہلے ہی کئی دفعہ حسن امیر کو زہر ملی امام کو پتہ ہی وقت امامن بٹی زہبہ ہی وقت امامن پتہ ہی جو میں بچ پسک امام ما دی قبر دے ونینا دعا منگینا دعا قبول تھی ونینا سیہ تھی یاب ونینا آج جیڑی ملونہ نے جیڑی زہر دیتی ہے امام حسن علیہ السلام کو آج امام کو پتہ ہی جو میں بچ دا نا آج میرا امام ما دی قبر دے نہیں آیا پہرہ لے پاسو جہاں پہ آ دے امیر نانا ایک واری قبر تو بہرہ امیر بچڑے کو زہر کھا گئیے نانا تڑے کھول ہی وارد دیا یا تُو اپنے پہرہ لے پاسو میں کو قبر دی جہا دے سے نبی آن دے سردہ اور دی قبر ایرہ تک حل گئی نبی کمر تک بہر نکلے حسن دا موچ جو میں کیا جن میرا سوڑا بچڑا پچھزا او اے چیندہ چہ دات حسانہ ہوئے جری جاگیر جمہ محمد مصطفیٰت فنا اے تری نانی ختیجہ تلکبراتی ملک دی ملکیہ دے حائے کر تھوڑ اگر مسلمان دفن ہونے میرا نانے نال ضرورا سمیں ہو نانے دائرکار کوئی نہیں ہو میرا امیر بچڑا نوکر آن نوکر نوکر سوڑ بھائی سوڑ بھائی زندگی دا کوئی پتھ نہیں نانا جان لکھ پتھتا ہے تو انہیں نال میں کوئی دفن نہیں تھی مرنے دے امام حجت تمام کی تھی کل کو کوئی اے ناکھ ہے جو حسن منگیہ ہی کبر دی جا سیہ زیادہ دعا کرے سو بس میں نے امام طور پھائی دکھے پاس میری زخمی امام بری دکھی امام نہیں 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 تو تھک گئے امت تو جھنکان جھال جھال کے خالی واللڑا لی امام امام پتر کو زہر مل گئی ہے امام نانے کھن گیا نانے آگے جو دفن ہوں ونڈے ونڈ میں دنال ضرور آسم میں امام میں کو پتہ ہیں میں کھنانے محمد نال دفن نہ تھی ونڈے جن امام تو آدھے کھول این واسطے آیا ہائے کریسی دورن وین تا سید پرسی نیاز حسین میرے پاس دیکھوں شبیر مولا کو مکان دے اُدھے بھیرا دی میرے یقین تیرے نال تیرہ سالہ دا قاسم یتیمی پیو دی مکان جھنے دا بیٹھے زندگی دا کوئی پتہ نہیں یا مات پاڑے کھول این واسطے آیا تُسھا اپنے پیرا آلے پاس اُمیں کو کبر دی جا دے سو اور دورن وین آلے ہو بی بی دی جا چا زینوں کارا ہاتھ نہ بنو بی بی دی کبر آل گئی یہ جڑک ڈکھا وین سین کی تے بلال سوڑ بی بی آدیا شدہ لگاوے بیڑی لارو آوے شدہ مہ دلگاوے بی بی آدیا نانے دو نوانے مطا تیر چکے دیا چکے دیا بیڑی مار نوانی شدہ مہ دلگاوے مطا تیر چکے دیا چکے دیا بیڑی مار نوانی کیا بات کیا بات الحمدللہ ہون میرے پاس اڑے کھنیاز حسین تیرے سفیکر بلکل بیقار ہے مگر سید پڑ سی ایمینہ سید ہون میرے پاس اڑے کھنیاز حسین سین دواز تی ہون میرے پاس توجہ کریں دل چاندے تے کو بزرگان دے رنگے جو لوگ سنائی ونیا ہو سنگ دے میڈی یا تواری آخری مجلسوں بے تلی آٹے کے اٹھائے اٹھیں نائی سنگا بابا رمی شاری دوڑا امام جھڑ پی آئے کھنے ویلے میڈا امام سجے لڑویں دائے کھنے ویلے کھگے لڑویں دائے اوہ سلوچوانی امام بی بی دی کبر حال گئیے ڈکے پاسے تو ہاتھ جا کے آدیا کھنے دا توڑ پہنچا اوہ میں تو چکیاں پی بی پلے دی رہیا بی بی آدیا زہر عواج دے دلائی پالا اوہ میڈا امیر مزاج بجڑا ہم آگے تا توڑ پہنچے نی آہ اٹھتا بہندہ میرا امام اپنی حویلی دیل در آئے ڈٹھانے کاسم دی ماں وال کھول کے روندی بیٹیے سیدہ دے کاسم دی ماں میں جو تکواک کیاں میں سام پوئے آدیا تیڑے اکم نال ستیاں میں خواب ڈٹھائے تیڑے دکھے پاسی آلی ماں دوینہ دائی میں کو آدیا میں دی پیاری نا پتری میں پیارے ہونے جی میں تے کاسم پیارا ہے میں کو ہچانی میں پیارا ہے پتری میں پیارے ہونے جی میں تے کاسم پیار سیدہ دے کاسم دی ماں میڈے چگیاریچ بڑھاک چھے کہ سیدہ دے کاسم جاوا میڈے سینے تے سما درنویں نالیاں میڈی سین دوڑ پہیے اے لاز میڈیاں دھییاں بھینا چھوٹے بالاں کمہ جگاوے بابا سے ہی اپنی سما نہ لی جا تو بچہ اٹھی تا باندھائے مگر اون دی آکھاں باندھ رہا نہیں ہے کھل دیا نہیں ہے اوہ پلال دن گئی ہوئی ماں کاسم کچھ جائے کاسم نے درائی ماں جا کے ٹرپائے کاسم نے درائی مرونیاں کی علمات بابا سے جملہ نہ پڑیا کے ٹرپائے کار دا کیا ٹرپائے کاسم نے درائی کاسم نے درкое پہیے دabil سےRed zenے کسرٹ چندہری ملدی بھاچ کیوں پیس اٹھے دیئے میبھی آدھے بھانوی باب دا سیڈائی میبھی آدھے چھے گڑی راتے شاباز آو چلا باب اللہ دے دا میمانے آخری وائن دوسرا میرے دیکھو بھائی میرے دیکھو نئی رسیندہ جو پھوپیاں کساڑ کی مئے ہیں نئی رسیندہ جو پھوپیاں کساڑ کی مئے ہیں بس دیکھ میرے پاس سے اچھاوی سفر نیٹ مجلس موجود ہے سرگودہ سیال موڑ لوگاں دیواراں نال ماتم کیتن ٹکرہ ماری ہوں بے ہوش ہو گئے کئی لوگ اور دا نیٹ دور ہے تو میرے پاسے دیکھ آج اس رنگ اچھ میں اپنے وطن کو دعا پھنا چاہنا اس رنگ اچھ پڑنا چاہنا اور دیکھیں میرے پاسے ذہن اچھ مقان اللہ اے ذہن بڑا بہا نیازِ حسین ذہن اچھ اے راکھ جو حسن امام دے جنازے تیر لگے کی میں تیری ہانچ دا میں زامن نہیں تیری ہانچ دی آلی ابھی بھی زامن میں سیادہ دے کاسے مدی ماں جی زردہ اور سیادہ دے مڈے جگہر دے ٹکڑ لکا مدہ مڈی بھیڑ دے کے مرون جاج لامیر شاڑی مڈی سین سارتو چادر لائی مڈی سین جگہر دے ٹکڑا تیڑے وہ لگیئے دورانویں نالیوں مڈی سین جیویں آلیے دروازے تے آئین نگاہ پائے رو روکے پائے دیا نالکا میں کاسم تو پچھیا دیا او میڈے بھیڑا کو زہر کھا گئیے اے ہی ترم یار یار بلند کر میڈے بھیڑا کو زہر کھا گئیے سیدہ دے سارے آئے میڈا حسین ویر میڈا المالہ عباس کیوں نہیں آیا اے دورانویں نے بابی نیا حسین شاہ دا گھر تے تکواری اوند انداز ہے ایک نقصہ رہی کہنا سارے آئے تا میڈا غازی کیوں نہیں آیا میڈے پیو دے شکلال کیوں نہیں آیا بارو دروازے تے رون دا کھڑے حسین جلدی کر میڈے بھیڑا کو زہر آخری ٹائم میڈے پیو دے شکلال دے دیدار کرین بابا سین حسین بہر نکلین سید فروہ کے پر میں نگاہی چل دیا حسین امیر دا آخری ٹائم غیرت مانمومن رون دے پی غیرت کو کیا پتا جو اہل پیت لٹے کی میں ہون دے کے میڈے پاسے آدے میں نہ میں دا سیدہ دے کیوں نہ میں دا دے میں کو پتا ہے جو زینب دے کھلے ہوئے والے نا میں غیرت گوارہ نہیں کرے دی جو میں زینب دے کھلے والے کی میں دیکھا دو منٹ میرے پاسے بھی آر ایک نقشہ سمجھئے جے نیندے نا اے ہے درن وین نیدہ کی میں مکان نہیں رہی دے میرے استاد یہ مہن تین انہاں دیا دو ہی دا سارے اکیل عباس وہ پڑھ دے ہونے ہیں جے نیندے نا اب آس آدے جے گھینویں نا وات میرے یکشی دے پٹی بات تیک ہسین دا باس دے تو میرے پاسے ریک اتنی عبادت او سی جتنی شام علی جاسی مہیں مہنگ ساتھ اکیل عبادت او سی جتنیم وات میرے پاسے رکھانو لائے کھڑائی سیادہ دے لینب کل سوم اپنیاں چادران دو بینی چادران دیتین جڑے غیرت مند بیٹھو تڑے رومان دی آواز میں دیکھنا تکاوے مکان بلاندکار کورلا زندویدہ کوئی پتہ نئی بینی چادران دیتین چادران نب کے عبال دے ہاتھ را کے بھی آدے چادران پچاوے او بھیری دیوال نہ کھلاوے آپ ہمارے بزرگ ہیں آج ہیں پلیز کیونکہ میں عزت کریں نہ ہر سینی اردی ہڑے اجازت ہے بھئی ہڑے تُو سمیر رکھو آدل امام دے منہ نالے ہوئے ہڑے تُو سمیر رکھو میں چھوڑے ساتھ ہے پرسن ہڑے تُو سمیر رکھو کوئی نہیں سڑے دا اے میں سڑے میں کوئی اپنی ذاکری تے نہ آزے آل محمدی عطا تے نہ آزے تو ہڑ میرے پاس رکھیں نیازِ حسین نیازِ حسین دے کسین دا بازتہ ہی میرے رکھو دے کسین دا بازتہ ہی میرے رکھو میں نو کر رہا ہڑے دران میں ڈالیاں بھیرا بھیر دی جھوڑی اچھ مار گیا ہے یا کو جاند بھیر دی جھوڑی اچھ بھیرا مار گیا ہے کوئی بی بی آدیا برباد مدینہ کوئی آدیا سون مدینہ چنا دا چاہ کے طور پائن محمد مصطفیٰ دنال دفن کرن لگین میکو می پردی کچھا میں مسلمان حسن دے جنازج تیر مارین اپاس دوڑائے آلیا دے کولا کے پیانے بامی آلی تلوارنے او میڈے موئے بھیرا دے جنازج تیر پہ مارین کیا بات ہے بھی الحمدللہ بڑا سوڑا پرسا سوڑا پرسا مولا غازی مدد فرماؤیں میں مطمئن مولا راضی ہوئن تواری تے اہل بیت تواری تے راضی ہوئن جدہ حسن دے جنازج تیر لگن نا تھیڑے تے کوئی اوکھی بنے ہائیکر بھئی میرے دیکھ میں کشامت کرے سے ہائیکر سے خاندانی ازادار سیدہ ہر بندہ جان دے کشامت خون شمار نہیں تو میرے پاس دیکھ تو ہی نسلی ازادار ہے اس وجہ تے دلوں ازاد پیہ کرنا جدہ تیڑے تے کوئی اوکھی بنے تو علمہ تلوینے آئے تے علمہ لے تے اوکھی بنے آئے تے کہنے کل بنیا شام دی کہنے سین کل بنیا بابی علی تلوار دے میں نے موئی بھیرہ کو پہ مرنن جدہ حسن دے جنازج تیر لگن ہیک وین کرنا جدہ وین پورے ملک جو مشہور ہوئے مجلسہ مکین اور میرے پاس دیکھ دوران وین جدہ تیر لگن آلیا زین ڈکھا وین کی تا مکل چون بہن دے کھول ایک دی گال کی دی سو گال سوڑ رو رو کے پیادی اوٹھی پا برکا مہ دی بہن اجڑی مہ ویر دہ مہیا تو و لے دی نو کرو نو کرو رو رو کے پیادی اگے پتیاں بہ دھی ام امڈی کھون اوڑ ویر دے تیر چکے دی جی جوانی ہمانے اور میرے پاس دیکھ کئی مینٹا تبا جنالا واپس و لائے مڈی سین حسند جنالے چو تیر چکین دے دی حسین دو وط تیر حسند چکین دی گال حسین د چمدی تو میرے رکھے تو میرے رکھے نہیں آدھے حسین وط گال حسین دا چمدی فجاد یہ مر چانگی آئی حسین دا موں کیوں چمدی یہ وڑ سیرتیات مارے جے کو غادی دے صدقی حت ملے نا انشاءاللہ کی کتے دے مہتاج نہ ہوتھے نا رمیے میڈی سین رو رو کے پہیا دی اوہ امیر دے میت دا اے حالے تے غریب دی حالت کیا ہو سی مہدب مہدب مہدب